لیکن انڈیا کے جو لڑکے ہیں انہوں نے 178 چیز کیا بہت ہی مشکل ٹارگٹ تھا لگ نہیں رہا تھا یہ لوگ چیز کریں گے لیکن گل نے اور جیسوال نے کڑے ہو کہ بہت پیرا چیز کیا ہے جو جو گل اور جیسوال نے 17 اوار میں یار وہ ٹارگٹ چیز گیا انبلیویبل کمال کی یار پرفارمنس جب چیر دو قدم پیچھے ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے تو چار قدم آگے بھی آتا ہے انڈیا پہلے دو میچ ہاری تھی اسے لگتا تھا کہ یہ میچ بھی انڈیا ہار جائے گی لیکن انڈیا ایک اچھی ٹیم ہے چانس تھا کہ وہ کمبیک کر سکتی ہے انہوں نے کمبیک کیا اور وہ جیت گئے ہیں وہاں پہ انڈیا میں مافیا نہیں ہے وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکال کے سامنے لے کہتے ہیں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اپنے ٹیلنٹ کے بعد بھی کچھ پے کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو یار اچھا سر انڈیا کا میچ دیکھا ایک سو ٹیلنٹ کا ٹارگٹ کتنا ایزیلی چیز کر لیا انہوں نے بلکل ایسے ہی ہے انڈیا کے نیو ٹیلنٹ نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا دے پرفارم ویلی ویل اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان جیسے لاسٹ کچھ تر پہلے پاکستانی پلیئرز گئے تھے کلنے کے لیے افغانستان کے خلاف انہوں نے کھلا لیکن اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہمارے نیو ٹیلنٹ ہیں لیکن انڈیا کے جو لڑکے ہیں انہوں نے ون سیونٹی ایٹ چیز کیا بہت ہی مشکل ٹارگٹ تھا لگنی رہا تھا یہ لوگ چیز کریں گے لیکن گل نے اور جیس وال نے کرے ہو کہ بہت پیرا چیز کی ہے اس کو ٹارگٹ کو ون سیونٹی ایٹ پیس سیونٹین آورس میں اس نے اپنا سارا ٹارگٹ چیز کر لیا انڈیا پہلے دو میچ ہاری تھی اسے لگتا تھا کہ یہ میچ بھی انڈیا ہار جائے گی لیکن انڈیا ایک اچھی ٹیم ہے چانس تھا کہ وہ کم بیک کر سکتی ہے انہوں نے کم بیک کیا اور وہ جیت گئے ہیں دیکھیں نا انڈیا اپنے اتنے جنگ سر پلیئر کے ساتھ کھیر رہے ہیں ویس انڈیز کی اے ٹیم کے ساتھ کیسے اپنے پلیئر کو وہ مچور کر رہے ہیں وہ چانس دے رہے ہیں نا کیونکہ کولی بھی اب ریٹائر ہونے کے قریب ہے اب نیو پلیئر لے کے آ رہے ہیں ان کو چانس دے رہے ہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف کہ وہ اچھے بیس مین بن کے نکلیں یار میچ انڈیا اور بیس انڈیز کا آج دیکھا ہے بہت مزا آیا ہے اتنی اچھی ٹیم ٹیلنٹ اتنا اچھا پرفارم دیکھیں اب ایس ایل سے انہوں نے ٹیم وہ میچ کھیلے میں ہیں انہوں نے دو تیم کے خلاف کچھ مزا نہیں آیا ہم یہ زوجتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پلیئر اتنے گندے پرفارم کر رہے ہیں اور اتنا انویسٹ بھی کر رہا ہے پاکستان ان پر لیکن ان کی بنسبت انڈیا کے ٹیم بہت ویریویل یار انبلیویبل دیکھیں انڈیا جیسی کیسے اپنے پلیئرز کو مچور کرتا جا رہا ہے ایک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بابا رازم کے اور رزوان کے لیے ایک ایسا بیٹسمن کا ٹیلنٹ نہیں ہے ہم کسے کب اپنے پلیئرز کو اسے مچور کر رہے گے کہ دنیا میں اپنے نام بنائیں اچھا میرا ایسا خیال ہے کہ پلیئرز کے پاس ٹیلنٹ ہے پلیئرز کے پاس میچوروٹی ہے لیکن ان کے پاس اپرچیونٹیز نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندرے پلیئرز کو اپرچیونٹیز دینی چاہیے ان کو جس طرح کہ ہمارا بھی زون کا پلیئر کا جو میچ ہے زون کے جو ہمارا بیٹسمن ہے زون کا جو ہمارا پلیئر ہے وہ اسی طرح زائے ہو جاتا ہے کچھ اس کی گھر کی مجبوریوں اس کو ضائع کر دیتی ہے کچھ اس کو مزید اس کی ڈیفکلٹیز آگے آنے والی اب میں اس کو میرا انٹرویو جو ہے نا بڑا یہ سارے ان لوگوں کا ٹیم کا اسے جنڈے کا اور ان جو مافیا بیٹھا ہے ان کا نام لوں گا وہاں پہ انڈیا میں مافیا نہیں ہے وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکال کے سامنے لے کے آتے ہیں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اپنے ٹیلنٹ کے بعد بھی کچھ پے کرنا پڑتا ہے اوپر آنے کے لئے لائک کچھ رکم پے کرنی پڑتی بلکل آپ سمجھ گئے کچھ رکم پے کرنی پڑتی تو کچھ کہنا چاہیں گے انڈیا کی فیچر کے لیے لائے گا کہ اسے کب بھی آرہا ورلڈ کب بھی آرہا ہے ہاں مجھ دیکھن ڈینجریس پر پاکستان ان کا نیو بیسٹ مین آیا ہے جیس وال وہ بہت ہی اچھا پلے آرہا ہے میں اس کو آئی پیل سے دیکھتا ہے آرہا ہوں وہ بہت ہی اچھا ہٹ رہا ہے اس لئے انڈیا اسے آگے لے کے آیا ہے تاکہ وہ ایک اچھا بیسٹ مین بنے اور وہ کولی کی طرح ایک اچھا ملک کے لیے ثابت ہو جب شیر دو قدم پیچھے ہوتا ہے شکار کرنے کے لیے تو چار قدم آگے بھی آتا ہے سیم سیچویشن اور کنڈیشن انڈیا کی ٹیم کی ہوئی ہے شومنگل نے بڑیا اچھا پر فارم کیا آپ دیکھو جیس وال ہے ٹھیک ہے شومنگل کی اتنی اچھی پر فارمس رہی ہے ایک آؤٹ انڈیا کی ٹیم کا اور دونوں پلیئر اپنر جو ہے تھے وہ کھڑے رہے اور انہوں نے اتنا اچھا پر فارم کیا کہ یار ستارہ آورو میں میچ کو ون کر لیا